درود پاک کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاة علیہ نسی طریق الجنہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہم چشتیوں کے سنسلے میں درود پاک کی شان یہ ہے کہ حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ ہیں اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے شیخِ طریقت ہیں ان کے بارے میں اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی ہر روز سونے سے پہلے تین ہزار مرتبہ درود پاک کا توفہ اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے سونے سے پہلے تین ہزار مرتبہ درود پڑھتے تھے باوضو ہو کے خوشبو لگا کے احتمام سے گمبد خزرہ کا تصبر کر کے تین ہزار مرتبہ سرکار کو توفہ بھیجتے تھے پھر سوتے تھے جس دن ان کی شادی ہوئی وہ شادی کی خوشی میں اور ان مسروفیات میں اس رات کو درود پاک نہ پڑ سکے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں توفہ نہ بھیج سکے صبح و فجر کی نماز سے پہلے خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کے دروازے پہ دستک ہوئی اٹھ کے باہر گئے ایک بابا لاتھی ٹیکتا ہوا آیا ہے وہ کھڑا ہے کسی دوسرے گاؤں سے پیدل چل کے آیا ہے کہنے لگا کتب الدین کا یہی گھر ہے وہ کہنے لگے ہاں میں کتب الدین آپ کے سامنے ہوں کہنے لگا روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آج آپ کی وجہ سے سرکار دو عالم نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے اور مجھے خواب میں مدینے والے تاجدار کا دیدار نصیب ہوا ہے سرکار کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور سرکار نے فرمایا جاؤ میرے غلام کتب الدین کو جا کے کہہ دو کہ ہر روز تیری دربارس تیری بارگاہ سے ہمیں جو توفہ ملتا تھا تو جو تین ہزار مرتبہ درود پڑھتا تھا آج غیر آزری ہو گئی آج تیرا وہ توفہ ہم تک نہیں پہنچا تو پتا چلا جب کوئی روز آزری پیش کرتا ہے پھر اس کی غیر آزری بھی لگتی ہے پھر اس پہ توجہ بھی ہوتی ہے پھر اس پہ نظر کرم بھی ہوتی ہے آؤ آج کی اس مبارک رات میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کا خزانہ عطا فرمائے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے درود نور ہے درود روشنی ہے درود بصیرت ہے درود عشق کا ارمغان ہے درود بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے درود جنت کا راستہ ہے درود چہرے کا نور ہے درود قبر کو روشن کرنے والی شہ ہے آؤ حضور زیاء الامت کا صدقہ مانگیں ہم موہ مبارک دیکھنے آئے ہیں ہم عرص میں شرکت کرنے آئے ہیں اے خاجہ اپنے وسیلے سے ہم یہ دعا کرتے ہیں آج آنے والوں کی جھولی کو درود پاک کی خیرات عطا ہو جائے ہم سارے جھولیاں بھر کے جائیں ایک اور